اللہ صوفیہ کی تعلیمات میں کتنا اثر ہے آپ محسوس میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں آپ سب ایسے دم بخود ہو کر بیٹھے یہ کیا ہے یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے یہ آج بھی داتا صاحب کی صرف کشول محجوب یہاں رکھی ہوئی ہے صرف کشول محجوب یہاں رکھی ہوئی ہے مجھے اللہ کی ذات سے تیمی امید ہے اگر میں اس کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں یا رب العالمین اس کتاب کی برکت سے ہمارے دلوں میں روانیت داخل فرما دے پاک پروردگار ہمارے سوال کو ردنی فرمائے گا تو اللہ نے آج بھی اپنے ولیوں کی تعلیمات جو وہ چھوڑ کر چلے گئے ان کے اندر اتنی طاقت رکھی کہ سننے والے ایک دم ایسے دم بخود ہو جاتے ہیں ان کی ساری دنیا سے توجہ آٹ جاتی ہے اور ان کی ساری کی ساری توجہ ان کی تعلیمات کو سننے میں پڑھنے میں سمجھنے میں پرکھنے میں لگ جاتی یہ کس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی اللہ والوں کا روحانی جو کنیکشن ہے وہ اپنی کتابوں کے ساتھ آج بھی جڑا ہوا ہے ادھر سنو ادھر سنو ایک سید صاحب تھے وہ مکتوبات میں براہ امام ربانی مدن فیسانی کا مطالعہ کر رہے تھے خواجہ آچین کشمی نے زمتت المقامات کے اندر اس بات کو لکھا ہے خواجہ آچین کشمی کہتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھے وہ امام ربانی کا مکتوبات کا مطالعہ کر رہے تھے تو ایک خلاف میں توقع بات آئی تو انہوں نے مکتوبات امام ربانی کو ایسے دے کر دیوار پر مرا رات کو سوئے خواب خواب میں رات کو امام ربانی تشریف کر لائے تشریف لے کر آئے اور سید صاحب کو ایسے ہاتھ سے پکڑا کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم اپنی لکھیوی کتابوں سے بے خبر ہیں سمجھو یار بار کہا شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے جو مکتوبات لے کے ان سے بے خبر ہیں چل تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ تو کیا سمجھتے ہیں میں نے اپنے پاس سے لکھا ہے کہا سید صاحب امام ربانی شیخ آمد سرندی ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں لکھ کر گیا اگر اس نے کچھ بھی لکھا ہے تو وہ رسول اللہ کی نگاہ انعید کے صدقے سے لکھا ہے لے گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں خواب میں کہا کہ یا رسول اللہ بندہ نواز مولا علی وہاں پر تشریف فرماتے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ شاہ صاحب یہ ہے آپ کی اولاد کے بند آپ کی اولاد کا ایک فرد ہے یہ میری کتاب پڑھتے ہوئے یہ خلاف تبقہ اس کے پاس بات آئی بات کیا تھی بتایا حضرت معاویہ کا تذکرہ تھا تو کہا کہ اس کو حضرت معاویہ کا نام اچھا نہیں لگا اس نے دے ماری کتاب تو مولا کائنات مولا علیہ کرم اللہ تعالیٰ کریم کو تو میں میرا بانی نے تھپڑ کہتے ہیں میں نے اس کو تھپڑ مارا سید صاحب کو تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بتا ابھی کوئی اندر کوئی رہ گئے کہا نہیں رہا کہا نہیں نہیں مجھ دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا اندر باقی ہے اندر تھوڑا سا باقی ہے یہ تو اللہ والوں کی نگاہت ہی نا اندر دیکھتے تھے کہا اب وہ خواب میں جو ہے وہ شاہ صاحب کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو مولا علیہ سے ارز کیا کیا کروں کہا ایک اور لگا ایک اور دوسری طرح لگایا تو میں میرا بانی سے خود مولا علیہ نے ارشاد فرمایا کہا شیخ آمد سرندی جاؤ اسے لے جاؤ اس کا دل تمہارے تھپڑ نے پاک کر دیا ہے